بلکل میرے ساتھ رمیش لال ایم این اے لارکانہ موجود ہے اسلام علیکم سے سلام علیکم سلام سر کیا سمجھتے ہیں آج کا اجلاس جو ہوا اور پھر اس کے بعد ملک میں معاشی اور آئینی بران ہے ختم ہو پائے گا میں جو دیکھ رہا ہوں ادنا کارکن کی حصہ سے جو پاکستان کی جو ابھی موجود ہے صورت اللہ ہے ایک ہی لیڈر جو دیکھ رہا ہوں جو مفاوت کا بادشاہ کورچین مناسب علی زہداری صاحبی اس کو مشکل سے نکال سکتا ہے باقی جو جو میں دیکھ رہا ہوں جو آج حالات میں نے دیکھی ہے ایسے ہاؤس نہیں چلتے ہیں ایسے جمہورت نہیں چلتے ہیں ایسے ملک ترقی نہیں کرتا ہے میں تو یہ کہوں گا ان کو بدقسمتوں کو بھائی ملک کے لیے ایسے نہیں کرو بیٹھ کے اتنا ہم ہماری مششہ تباہ ہو چکی ہے ہم کرزے پہ کرزے جا رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے ایسا حل نکالنا چاہیے میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے ڈیپالٹر ملک بھی ترقی کر کے گئے ہیں بنگلہ دیش ہمارے سے کہاں گیا تھا تو وہ کہاں پہنچائے آپ نیپال دیکھو سری لینکہ دیکھو اید ملک ترقی کی ہے میرا خیال ہے وہ صرف اپنی انہ چھوڑنی چاہیے مجھلے کے نون کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آسف زرداری صاحب حالی سندھ اس حمال نے تو ان کے لئے کافی ہے بھائی جگہ نے آج ہمارا آسف علی زرداری صاحب نہیں کرتا تو یہ حکومت ہی نہیں نون لیکالوں کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے یہ کسی کے بھی کہنے کے لئے میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے کہنے سے کوئی جو آسف صاحب کے اوپر فرق پردائے آسف زرداری صاحب جو ابھی جو ان کی میرا خیال ہے میں ابھی دہ لیڈر نہیں دیکھ رہا ہوں بھائی جھگڑے سے آپ کس کس کو آپ ساروں کو کہنگے چور ہے سارے سیاستدان یہ ہے یہ تو اس سے ملک کو نہیں چلتا ہے